نوشکار دوستو میں سنجا گپتہ دوستو آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا دوستو سماج میں بدلاؤ کیوں نہیں آرہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بدلاؤ سماج میں اس وجہ سے نہیں آرہا کیونکہ گریب کی ہمت نہیں مدہم کو فرصت نہیں اور امیر کو کوئی جروت نہیں اور یہی وجہ ہے کہ سماج میں کوئی بدلاؤ نہیں آرہا سوچئے اگر گریب ہمت کرے ہمت کب کرے گا وہ جب اس کے پاس پیسے آئیں گے جب وہ اپنے آوشکتہ آنسار تھوڑا سا پیسے زیادہ کما پائے گا مدہم کو فرصت نہیں ہے اپنے کاموں میں وہ ویست رہتا ہے اتنا ویست رہتا ہے کہ وہ سماج کے بارے میں بہت کم سمیہ دے پاتا ہے بہت کم نیان دے پاتا ہے اور امیر امیر کو سماج سے کوئی لینا دینا ہی نہیں کیونکہ اس کے لئے پیسے ہی اس کے سماج ہے پیسے ہی اس کی دنیا ہے پیسہ ہی اس کا سب کچھ ہے وہ جانتا ہے کہ وہ پیسے سے کچھ بھی کر سکتا ہے اسی لئے اس کو ضرورت نہیں ہے دوستو ایک بات ہمیشہ جندگی میں یاد رکھیں گے کہ پرستیتیاں انسان کو توڑ تو دیتی ہیں وسم پرستیتیوں میں انسان ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن یہ بات بھی سکتے ہے کہ وہ ہے وسم پرستیتیوں سے ہی مشکل گھڑیوں سے ہی وہ ایک مجبوط انسان منتا ہے وہ اچھے بڑے بڑے دکھ اور درد جھیل جاتا ہے کیوں کیونکہ اسے بھپریت پرستیتیاں مجبوط بنا دیتی ہیں ہر انسان کے اندر اچھائی ہوتی ہے اور ہر انسان کے اندر برائی ہوتی ہے لیکن جس نجریے سے جس انسان کو دیکھتا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے مرزا گالی پہ ایک بہت ہی خوبصورت سا شیر ہے کہ عمر بھر یہی بھول کرتا رہا کہ عمر بھر یہی بھول کرتا رہا دھول چہرے پر تھی اور آئینہ ساف کرتا رہا دوستو دھول چہرے پر ہے لیکن لوگ آئینہ ساف کرتے ہیں لوگ دوسروں کی گلتیاں دیکھتے ہیں لوگ دوسروں سے تلنا کرتے ہیں انہیں خود کے بارے میں کیا کرنا ہے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا اگر ہر ایک انسان اپنے بارے میں اچھا سوچنے لگے اپنے بارے میں ہر ایک اچھے کام کرنے لگے دوسروں کی برائی کرنے کا اس کے پاس جب وقت نہ ہو تو وہ ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ اپنے زندگی میں سفلتا کیور بڑھتا ہے لیکن نہیں ہمیں تو فرصت ہی نہیں دوسروں کی برائی کیے بنا ہمارا تو من ہی نہیں بڑھتا ہمارا تو دوسروں کی برائی کیے بنا ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا ہم تو خوش ہی نہیں ہوتے دوسروں کی برائی کیے بنا ارے یہ سب چھوڑیے زندگی میں کچھ اچھا کرنا ہے زندگی میں کچھ الگ مقام کمانا ہے تو لوگوں کی ان فالتو باتوں کو چھوڑیے اور اپنے اوپر دھیان دیجئے جب آپ اپنے اندر اپنی کمیوں کو دور کریں گے اپنے کمیوں پر صدھار کریں گے تب آپ اپنی زندگی میں آنگے بڑھیں گے دنیا کا کوئی بھی انسان سفل نہیں ہو پایا جس نے ہمیشہ دوسروں کی برائیاں کی ہے جس نے ہمیشہ دوسروں کو کسا ہے جس نے ہمیشہ خود تو کام کرتے ہیں لیکن آروب دوسروں پر لگا دیتے ہیں وہ ایسے انسان زندگی میں کبھی سفلتا نہیں پاتے ہیں اور دوسری بات اگر آپ کام کو ٹالنے کی عادت ہے آپ کے اندر تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے سفل ہونے کی بات تو کافی دور ہے زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہمیشہ کام ٹالنے کی عادت جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے وہ انسان اپنی زندگی میں نکارہ شابط ہو جاتا ہے مطلب بنا کام کا ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی تینڈنسی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی دماغی حالت ہی ایسے ہو جاتی کہ ایسے کام ہم بعد میں کر لیں گے ارے ہم دوسروں کے مدد بات میں کر لیں گے ارے ہم بعد میں چلے جائیں گے سمان لائیں گے ارے ہم اپنے کام کو بعد میں ہی کر سکتے ہیں ایسا ہمت کریے بعد میں ٹالنے والے ہمیشہ وہ ٹلتے ہی چلے جاتے ہیں اور وہ زندگی سے ایک دن ٹل جاتے ہیں اس لئے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا कی گم ہوتے ہیں سبھی کے پاس لیکن کھلاسہ کون کرے کہ گم تو ہوتے ہیں سبھی کے پاس کھلاسہ کون کرے بس مسکرات دیتے ہیں لوگ یوں ہی خیر تماشہ کون کرے خود کو برا کہنے کی طاقت نہیں ہے خود کو برا کہنے کی طاقت نہیں ہے اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ جمانہ بڑا خراب ہے دوستوں بہت پسند آئے ہو تو بہت بہت شکریہ بہت بہت پھنے بات میں ہوں آپ کا دوست سنجا گپتہ ستنا بہت پسند آئے ہو تو ویڈیو کے کومنٹ میں جب آپ شہر سے رہنے والے ہیں آپ کے دماغ میں کیا ویچار چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے جا ہنج ہے بھارت